موسیقی موسیقی آتی رہے گی جنی سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سلط کو آباد رکھے خدا اہل سلط کو آباد رکھے اللہ اللہ میرے سونے کے ملاد کی خوشیاں منانے والو آؤ آج اپنے دلوں میں آقا کے پیار کی خیرات لے کے جاؤ میرے نبیوں کی امام کی ماں خود اپنے پیارے لال کا ملاد بیان کرتی ہے فرماتی ہیں کہ میں تمہیں کیا سنا ہوں جب سے سنا محمد میرے پتن میں آئے ہیں تب سے میری آواز بدل گئے میرا نگ بدل گیا میری شان بدل گئی میری عزتوں میں اضافہ ہو گیا آمنا طیبہ وہ کس طرح فرماتی ہیں اپنے کعبہ کی قسم جب میں رستوں سے گھدرتی تھی تو رستوں کے پتھر بھی مجھے سلام کر کے کہتے تھے آمنا تجھے سلام ہو نبی کی ماں تجھے سلام ہو سیدہ فرماتی ہیں درختوں سے آوازیں آتی ہیں سلام علیکہ یا ام رسول اللہ اور یہ جو میلاد ہیں ہمیں کوئی نمادہ بڑھانا سکتا جو واقعات ہیں میں وہی بیان کروں گا لیکن یہ بار بار بیان کیے جاتے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ تسمیت میں کیا سنا ہوں کہ جب کبھی میں درندوں کے پاس سے گھدرتی تھی تو درندے اپنے رسامنے سروں کو جھکا لیتے درختوں سے آوازیں آتی ہیں آمینہ تجھے سلام ہو آمینہ تجھے سلام ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے اللہ اللہ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہر مہینے حمل کی مقدت کے نو مہینوں میں ہر مہینے ایک ایک پیغمبر میری خواب میں آتا رہا پہلے ماں جناب آدم آئے آمینہ ان کے قد حمل دے بھی سید ناس آمینہ تُو تمام انسانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے تجھے مبارک ہو سلامی کو اپنے بطنوں میں پا رہی ہے اللہ اللہ فرماتی یوں ہی میری مدت عمل پوری ہوئی اور لیکن میرا دن گزرتا گیا میری شان بڑھتی گئی نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا نبی کی امی فرماتی ہیں کہ بس بارمی رات آئی لیلت المی لات آئی امام محقق محدث ہے تیری فرماتے ہیں لوگو یہ جو بارمی رات ہے یہ تو لیلت القدر سے بھی افضل رات ہے دلیل دیتے گئے اس لیے کہ یہ جو رات ہے لیلت القدر والی اس میں قرآن تُرائے اور یہ لیلت المی لاد میں حبیبِ رحمان ملا ہے اللہ اکبر محدث ہے تیلوی کے فرمان کے مطابق اور پھر آپ اگلا جملہ جو فرماتے ہیں فرماتے ہیں لا یزال اہل الاسلام میں یختفنون فی شہر مولد النبی یہ تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ آ رہا ہے کہ وہ نبی کے ملاد کے مہینے میں محفلیں کرتے ہیں راتوں کو وہ لیلت القدر کر کے مناتے گئے دنوں کو وہ عید کر کے مناتے گئے اور اس کے انکار صرف وہ ہی کر سکتا گئے جس کا دل بیمار ہو محدث دل بھی کی برماندے میں جس تک دل بیمار ہوگئے نا اب بولو بولو اے او بیماری نہیں حالت تہتے ہیں اے بستاقیلی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فی قلوبِ ام مارادن فضاد ام اللہ مارادا انہوں نے دلانی مارد ہے اسے یہ ساں بتانے ہیں اجڑا ہر سال اور میزاد میں ہمارا پنڈی کا تو یہ ہے جس ماہ لے بچ پہلے ایک محفل ہوں تو دس دس شروع ہوگی آخر ایک محفل تو کتنے سڑھنے فضاد ام اللہ مارادا اللہ اور سڑھنے اور سڑھو ان کم از کم تو اڑے گران جائے جلوس تو بعد بارہ محفلہ تو بعد ایک محفل اور ہوگئے یہ تو ایک اور ہوگئے یہ بھی اس رب کی حکمت ہے اب بولو یہ بھی اس رب کی حکمت ہے اس میں کیا مطلب ایسے نہیں اور سڑھو اور سڑھو میرے یار کی نیبل سے جلنے والے اور جلو زکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں بی بی امی سیدہ امینا آپ میرے مصطفی کا خود مینا بیان فرماتی ہیں خود فرماتی ہیں لوگو بس پاروی رات آئی لیکن تھوڑا میفل کو گھر مانے کے لیے پھر پرانی ٹوین پہ آتے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے مثال تیری خدا کی غیرتی نے ڈالے رکھے ہیں تجھے پہ ستر ہزار پر دے جہاں میں لاکھوں ہی دور بلتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بلتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بلتے جو اٹھے تائک بھی ہجاب تھے نبی کی امی فرماتی ہیں میں باروی رات اپنے گھر میں اکیلی تھی مجھے محسوس ہوا کہ آج کی شب میرے گھر میں ولادت ہوگی آج کی شب میرے گھر میں آمد ہوگی لیکن فکر لاکھ تھی کہ گھر میں اکیلی تھی فرماتی ہے میں نے پچھلی شب کیا دیکھاؤ سہری کا وقت گئے سونی سونی سوجت والی مجھے عورتیں نظر آئیں میں نے انہیں پوچھا اوہ تم کونو ایک کہنے لگی میں جھوروں کی ملکہ ہوں اللہ نے مجھے سونے محمد کے استقبال کے لیے بیجا ہے فرماتی ہے کہ بس پھر میں نے دیکھا اتنے میں لمبے گدوں والی عورتیں میرے گھر کی تھی بات پھٹی اور اندر داخل ہوئیں میں نے ان سے پوچھا تم کونو ایک کہنے لگی میں آدم کی بی بی ہوا ہو اور تُو کونے میں ابراہیم کی بی بی حاضرہ تم کونو میں موسیقا